نمشکار میں سنیتا کتھا منتھن میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں کتھا منتھن میں آج سنیے امرکانت جی کی کہانی نوکر امرکانت جی کی انہیں کہانی آپ کو ہماری پلیلیس سے مل جائیں گی لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا وکیل صاحب کا خاندار کافی بڑا تھا اور گھر میں اکثر ہی کاؤں کاؤں مچی رہتی صدا کوئی نہ کوئی کام لگا رہتا اور اتنے بڑے پریوار کے بیچ جنتو اکیلا نوکر تھا تڑکے ہی اٹھ کر جنتو آنگن اور براندے میں سونے والے پرانیوں کی بڑی بڑی خاتوں کو بیتر کرتا کچھ لوگ اٹھنے میں لیٹ لطیف تھے اور ان کو بھی نکتری مکھیوں کے سہارے چھوڑ کر وہے گھر کو شروع سے آخر تک جھاڑنے بہارنے میں لگ جاتا باہر دروازے سے لے کر پورا آہا تھا اور تب انگینت چھوٹے بڑے گندے کمرے جس میں تھو کھنکھارو چڑیوں کے گھوسلے کی طرح سر کے جڑے ہوئے بڑے 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 بالوں کے گچھے گھر کے مردوں سے بچا کر کھائے گئے چھولے اور کچالووں کے باسی درگند دینے والے دونوں پتوں اور پاجی جدی بچوں دورا چھوٹے موٹے سوپوں میں لائے گئی گندی سڑک کی دھول اور کنکڑوں کی بھار مار آنت میں بڑا آنگن آتا جس میں مچھر آنند سے انڈے دیا کرتے اور مینڈک سموں سوچندتہ پوروک مٹر گشتی کیا کرتا گندگی کی کھان کہیں رات کو کھانے سے بچی جمین پر گرائے ہوئی دال کہیں جھوٹی بھی نکتی تھانیاں کہیں راک کی دھیل آنگن بھر میں بچوں دورا گھوم گھوم کر چھترائے گئے چاول کے گھنونے دانے اور گھر میں جھاکتے پچھوارے کے پیڑ کے سوکھے پتے پڑے ہوتے ناب دان درگند پون مٹی گندے چیتھڑوں تتہ ہلکی فلکت ان کو سے پڑ گیا ہوتا جنتو ان کو ساف کرتا چکا چک چما چم اور تب بچوں کا چھٹ پڑ جگنا شروع ہو جاتا اٹھتے ہی اون اون کر کے امہ سے پیسے مانگنا اور جنتو کی طرف بھاگنا کہ بجار سے جلے بھی خریدوا دے پیسے کھانے کا ویپار شروع ہو جاتا اور مشکل تو یہ ہے تھی کہ سب ہی لڑکے ایک ساتھ جگتے نہیں تھے کوئی تڑکے اٹھتا تو کوئی دو گھنٹے بعد کسی کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ جنتو سب کو گھر پر ہی لاتے اور بے کھا لیں عادت تو بگڑی ہوئی تھی ہی اور سبھی جنتو کی گود میں بیٹھ کر ہلوائی کی دکان پر جا اپنی پسند کی چیزیں لینا پسند کرتے کبھی چار ورش کا راجو آنکھوں میں رات کو لگے کاجل کو مو بھر میں پوتے گود میں بادشاہی اتمنان سے بیٹھا ایک آنے کی جلیبی کے ساتھ آ رہا ہوتا تو کبھی پانچ ورشیا اوشا بالوں کو فیلائے بھوانی کی طرح لدی بھی جا رہی ہے کوئی پیٹ پر کوئی گودی میں کوئی کندے پر اور کبھی کبھی سبھی سیٹے بھر جاتی ہر ایک بچے کی شکتی ایک آنا تھی اور اس سے یا تو ایک گھٹیا موتی چور یا مگت کا لڈو یا ایک گھلا جامن یا ڈیڑھ دو جلیبیاں یا تھوڑی دال موٹ مل سکتی تھی کبھی چھوٹی یا مجلی چاچی کے لڑکے سے جنتو پریم سے کہہ ہو تب منہ تم یہاں بیٹھو میں لائے دیتا ہوں اور تب آفت ہو جاتی چاچی آگ بابولہ ہو جاتی اور ففکار کر وش چھوڑنے لگتی کیوں یہیں بیٹے رہے جی کیا کسی لانڈی مجورن کا لڑکہ ہے جو اس طرح بولتے ہو خبردار جو ہمارے لڑکوں سے اس طرح جوان اٹ کر بات کی میں ملی کائن ملی کائن سے نہیں ڈر تھی جوان کھیچ لوں گی اور جنتو کا بھو بھے اور آتنک سے کالا پڑ جاتا یہ تو بھی لڑکوں کی بات کین تو سبھی عورتوں کو بھی جلپان کے لیے پیسے ملتے وہ بھی چٹو رہی تھی اور ان کو بجار کی چیزیں چاٹنے اڑانے میں مجا آتا ان کی بھی تو اپنی اپنی فرمائشیں تھی بڑی دیدی وکیل صاحب کی بڑی لڑکی کو دو آنے کی پڑی کے ساتھ جلپان کرنے کی عادت تھی دھیرے سے جا کر کہتی جنتو دو آنے کی پڑی تو لادے یدی جنتو کوئی کام کرتا ہوتا تو گڑ گڑا کر بول اٹھتا ابھی آیا دیدی دو منٹ میں کین تو دیدی سنک چاہتی اور وکیل صاحب کو سناتے ہوئے جوڑ سے بولتی دیکھ رہی امہ جنتو نیل آرہ وکیل آئین کھٹولے پر بیٹھی موں میں پان دابے بولتی ارے کیوں رہے جنتو تیری ہے مجال کی بٹی کا کہنا نہ مانے ہم تو اس کا مو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کچھ کہیں لیکن وہ اتنی شرمی نہیں ہے کہ جبان نہ کھول کر کہتی کبھی دکان سے ایک دو پیسے کی چیج لانے کے لیے کہہ دیا تو بھئے کال ہو گیا اس طرح سے نوکری ہو گئی تھی یہی کرنا ہے تو بھئی تم اپنا راستہ لو پیسے ہیں تو بہت ملنگیں تمہارے جیسے کمرے میں پوجا کرتے ہوئے اچانک وکیل صاحب گرہ جوکتے سور کا بچہ سن لے جنتو اگر آئندہ تنہیں ایسا کیا تو نوکری سے نکال بہار کر دوں گا جنتو منہی من پر تکیہ کرتا یہ دیدی کی چیج لانے میں وہ کبھی دیر نہیں کرے گا اور یہی نہیں اور بھی جنانہ لوگوں کے نیمی طرف سے حکم نکلتے بڑی چاچی ایک مل کی دوری سے کیونکہ یہ ہے وشیش دکان گھر سے ایک مل دور تھی صاف انگوچے میں لائی ہوئی گرمہ گرم مرمری لائی تھی تھا پرمل کھانا پسند کرتی چھوٹی جاچی کا کوئی ٹھیک نہیں تھا موسم کے انسار کبھی بیر کبھی شہتود کبھی بیجو آم کے لیے دھڑاتی اور بڑیہ دادی جب تک ٹھیک دس بجے صویرے ڈیڑھ آنے امرود کا چوکھا یا ستو یکا نمکین گھول نہ پی لیتی تو انہیں چین نہیں تھا ایسا نہ کرنے پر جکام ہو سکتا تھا اور صاف بات ہے کہ ہو بھی جاتا تھا اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ جنتوں سے دیر ہو جاتی اور بڑیہ دادی کی ناک آنک سے اچانک پانی گرنے لگتا ان کی سر میں درد پیدا ہو جاتا اور وہیں ایک ٹوٹے کھٹولے پر چت لیڑ جاتی اور سر پیٹ پیٹ کر ولاب کرنے لگتی ہائے ہائے پاپی نے مار ڈالا اس کو مٹی لگے آرے باپ رے باپ ام میں نہ جی سکتی اریو کنچن حکیم جی کو بلالا رہے ہوئی دہیا کوئی نہیں سنتا سب پتر ہو گئے اے دولین جرہ کڑوے تیل کی بوتل تو دیا نا اپنے ہاتھ سے سر لگاؤں گی اری رام اور گھر میں کوہ رام مچ جاتا لگ بھگ سب ہی ایک ہو جاتے اور جنتوں پر کڑی ڈانٹ فٹکار پڑتی وہیں بہوچک ہو کر دیکھتا رہ جاتا کیونکہ بڑیہ دادی کے لیے امرود لانے میں اس لیے دیر ہو گئی ہوتی یا تو وہ ملکان جی کی کوئی اٹل فرمائش پوری کرتا ہوتا یا وقیل صاحب کے سنان کے لیے پانی بھڑتا ہوتا اسے کرودہ جاتا اور وہ مانی من سوچتا کہ جتنی عورتیں ہیں اتنے ہی تو نکھ رہے ہیں ان جلپان نیاتراؤں کے بیچ اور بھی اٹرم سٹرم کام کرنے ہوتے مثلا کبھی ایک آنے کی ہنگ کبھی دو پیسے کا نمک کبھی دو آنے دس پیسے کی لکڑی اور کبھی چار آنے کا گھی سامنے والے گپتا جی کے یہاں سے کبھی دو گلاس آٹا کبھی ایک مٹھی چینے اور آدھ سیر مونگ یا اڑت کی دال ادھار لانا ہوتا راشن آنے پر اتنے ہی لوٹا دے جائیں گے ترکاری بھاجی بھی لانے کا نیم تھا اس کے بعد لگ بگ ساڑھے دس بجے کے قریب اسے بھی جلپان ملتا رات کی بچی ہوئی جلی موٹی لٹی اور باسی کھٹی میں ایکتی ہوئی جمی ترکاری اور ترکاری نہ ہوئی تو پانچ سات ورش پرانا آملے کا بھرورہ گندہ اچار ساتھ بھی رکھ دیا جاتا جنتو ٹوٹ پڑتا اس کے بعد ایک لوٹا پانی چڑھا جاتا گٹر گٹر جلپان کے بعد پانی بھڑنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا سبھی لڑکوں کو اپنے ہاتھ سے مل مل کر نہلانا دے پہنچنا اور ان کو نیکر اور کمیچ پہنانا اس کے بعد ان کے کپڑے چھاٹ کر دھوپ میں پسارنا لڑکوں سے چھٹی پانے پر عورتوں کے لئے پانی بھڑنا گھڑے پر گھڑے اور سبھی ایتمنان سے چھک چھک کر نہ ہتی اس کے علاوہ ساری بلاوچ پیٹی کوٹ تولیے چھوٹے بچوں کی نیکر کمیچ گندے لارگدیاں سبھی صاف کیے جاتے پانی بھڑتے بھڑتے جنتو کا دم پھولے لگتا ہاتھ اکڑ جاتے اور گلے کی نس اُبھر جاتی ابھی چوکٹ پر جھجی رہوا میں دو منٹ کے لئے ستخصوست آنے کے لئے ڈیمیت بڑھ جاتا تو ایک دو عورتیں ہس کر کہتی کام سے کتنا جی چھوڑاتا ہے عورتوں کی نہانے کا ویپار لگ بھگ ایک بجے تک چلتا اس کے بعد جنتو سویم کووے پر نہانے جاتا سر اور پورے شریر کو خوب تر کرتا اور پھر اس سے نیورت ہو کر جب گھر میں آتا تو لگ بگ ڈیڑھ بجا ہوتا سب کھا چکے ہوتے اور کیول وہے باقی رہ جاتا کوئی عورت پیتل کی تھالی میں کیول اسی کے لئے بنایا گئے مکہ کہا یا سیلا بھات اُپر آدھی لٹی بچی کچھی ترکاری اور پانی کی طرح دال پروز دیتی جنتو تھالی لے کر باہر چلا جاتا کھانے کے سمیہ تھوڑی دور پر دو تین کتیا کر جیو لپ لپاتے بیٹھ جاتے جنتو دال بھات کو سان کر آس ادھرن گراس بناتا چبانے سے تو کوئی مطلب تھا نہیں گٹ گٹ نیچے لگلتا اور اکثر گراس گلے میں اٹک جاتا تب پانی پیتا کھانے کی بعد دو گھڑا پانی لاکر آنگن میں رکھ دیتا اور پھر باہر پڑی گندے ٹاٹھ والی چوکے پر لیٹ جاتا تو اسے فوراں نیند آ جاتی لیکن پورا آرام کرنا تو حرام تھا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام سے جلدی ہی جگہ دیتا پانی نہیں ہے دو گھڑے پانی دے دو رنگ ریچ کے یہاں سے ساڑی لا دو کھٹیاں کو گھاں میں پٹک دو بڑے کھٹمل ہیں ناک بابا کی پوجہ ہے تلسی کے پتے اور کھیل لا دو آدھی 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 پیچھاتی فار کر شام کے کاریاں ہونے لگتے لگ بگ وہی کام جو سویرے ہوئے تھے اور کرتے کرتے اسے رات کو بارہ ساڑے بارہ بجے تک چھٹی ملتی کبھی کبھی اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہو جاتی پھر بھی وہ سبھی کام کرنے کی کوشش کرتا ایک بار اسے ملیریا ہو گیا اور پانچ چھ دن تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکا دو روز سے اسے جاڑا دے کر حرارت ہو جاتی پر وہی جبردستی ٹال دیتا کہ ہوا بتاس ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا تیسرے دن اسے جاڑا دے کر جو رو کا بخار چڑا ہے وہ اپنی بہار کی چھوٹی گندی اور اندھیری کوٹری میں پڑا رہا اور کررانے لگا لڑکوں نے شور مچایا کہ جنتو کو بخار آ گیا جنتو کو بخار آ گیا کسی نے وشواس نہیں کیا شروع سے ہی کام چھو رہے نکرے پھیلا رکھا ہے ایسا ویسا دن بھی نہیں کہ بخار ہو جائے خرار آ رہتا ہے تھنڈے پانی سے نالے سب ٹھیک ہو جائے گا کیا کبھی ایسے میں کام چھوڑا جاتا ہے ایسے لکشنوں سے تو اور بڑے لوگوں کو ہی ہوتے ہیں نوک روک ہو گئی تو ہو گئی چھوٹی کہہ دو جا کر اسے چپ چاپ کام کرنا شروع کرتے بیماری پڑنا ہے تو اپنے دادا کے ہی آ جا کر بیمار پڑے لیکن بچے دوڑ دوڑ کر آتے اور کہتے ہیں یہ ماں جنتو بڑا چھٹ پٹا رہا ہے پانی مانگ رہا ہے دے آئیں اکلوٹا ماں ڈپڑتے تھی خبردار کی ادھر پاؤں کے توڑ دوں گی پاؤں بڑا آیا جنتو کا نکڑ دادا اس فوس فوس بحث مصاحبیں تتا ویروت کی پششات کہیں جا کر شام کو اس کی بیماری کو مانیتا ملی پہلے ایک دو عورتیں دور سے جھاگ گئی پھر بعد میں اڑنے کے لیے موٹا ٹاٹ اور بورے ایک بڑے لوٹے میں پانی اور ایک مٹی کی خالی ہنڈیا بھیجوا دی گئی کی وقت بے وقت کام آئے پھر سب سرنا تھا جنتو اپنے کمرے میں کر رہا تھا دو تین دن تک دوا داروں کی کسی نے پروانی کی کیونکہ سبی کی یہی رائے تھی دوا داروں کی جروتی کیا چھوٹی جاتی کے لوگ تو ہوا پانی سے ہی ٹھیک ہو جاوے ہیں اور بکھار نہ اترا بڑیہ دادی نے کہا بڑے گھر کا انجو لگیا اسے نہیں تو کیا کم کر کہار اتنے دنوں تک بیمار رہتے ہیں تین چار کنین کی گولیاں منگا تو پانی کے ساتھ کھالے گا چنگا ہو جائے گا وکیل صاحب نے کروز میں کہا اور اگر نہیں چنگا ہوگا تو بچوں کو نکال کر بھار کروں گا بتاؤ تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے نوکر اپنے شریر کے آرام کے لیے رکھا جاتا ہے کی اور کنین کی گولیاں کھا کر جنتو سچ مچ چنگا ہو گیا جیسے سبھی اسی کی پرتکشہ میں تھے کئی دنوں سے اکتریت کام جنتو پر پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑے بڑی چاچی نے جنتو کو سنا کر کہا بابا رے بابا نوکر چاہ کر اس طرح بیمار پڑنے لگے تو بڑے لوگ کہیں کہنا رہیں بڑیہ دادی نے کنکی سے جنتو کی اور دیکھتے ہوئے کہا اریو دلہن اس روز بڑے بابو وکیل صاحب جو تھے بہت بگڑ رہے تھے کہتے تھے مریج نوکر کو گھر میں رکھنے سے کیا فائدہ میں اسے نکالنے جا رہا ہوں لیکن تم جانتی ہو میں نے ان کو روکا سمجھایا کہ گوار اپڑا دیرے دیرے سب سمجھ جائے گا بہت کہنے سننے پر بابو مانے جنتو ڈر گیا اور اس نے سوچا کہ وہ کبھی بیمار نہیں پڑے گا شام کو وکیل صاحب نے بھی رکھے سور میں کہا جنتو کیا بات ہے پہلے کی طرح کام نہیں کرتے اگر نہیں ہوتا تو صاف صاف کہہ دو ہم کوئی دوسرا آدمی کھوجیں گے جنتو ہاتھ جوڑ کر گر گر آ کر بولا نہیں مائی باپ آگے سے کوئی گلتی نہ ہوگی آپ کا ان کھاتا ہوں ادھر ادھر کی سوچو تو بھگوان مجھے آج ہی اٹھا لے جنتو اور پریشرم سے کام کرنے لگا وہاں سے نکال دیے جانے پر کہاں جائے گا سارے شہر میں مزدوروں سے میں بھینکر بیکاری فیلی ہوئی ہے دو کھوڑی کو کوئی نہیں پوچھے گا بھوکو مر نہ پڑے گا یہاں کم سے کم دونوں جن بھرپٹ انتوں مل جاتا ہے دن بیٹھتے گئے اور گرمی آگئے بھیشن گرمی اور لو چلنے لگی اس روج کام کرتے کرتے جنتو کا شریر چور چور ہو گیا کھانے کے بعد دوپیر کے سمیں سویا تو دے میں بھینکر درد ہونے لگا نس نس میں بھینکر پیڑا اس کی شریر کو ڈھیلا کیا بھگوان کا نام لے کر آنکھیں ملنی فوراں خرارٹے بھرنے لگا کنتو تھوڑی دیر سویا ہوگا کہ اس کی نیند کھل سی گئی اسے پیاس لگی تھی اور تب اسے یاد آیا کہ تھاکاوٹ کے مارے میں آنگن میں پانی بھر کر رکھ نہیں سکا تھا وہ یہ تک جانا تھا اوف تھوڑا اور آرام کر لے اس نے آنکھیں پھر مولنی اور کچھ دیر اسی طرح پڑھا رہا لیکن پیاس تھی کہ اتینت جور کی لگی جا رہی تھی حلق سوک گیا جمعی لیتے ہوئے اڈ بٹا بہاپرے بہاپ بہر آگ برس رہی کوہاں ایک فلانگ دور اور شریر میں بھینکر پیڑا بدن چورج آرام کرنے کی طبیعت لے سونے میں کتنا سکھ ہے پھر ٹیڑا ہو کر وہیں پڑھا رہا وہ سپنا دیکھنے لگا کہ وہ کہیں رگستان میں پیاس سے چھٹ پٹا رہا ہے وہ آدھا سو گیا اور آدھا جاگ رہا ہے بار بار اس کی طبیعت اٹھ کر پانی پینے کو کر رہی تھی کینطو شریر اتنا تھکا ہوا تھا اور بہار اتنی بھینکر لوں چل رہی تھی کہ وہ سوچتا تھوڑا آرام کر لوں پانی تو پینا ہی ہے اتنے میں کھڑا ہوں کوئی آواز آئی وقتیوز صاحب بار آ کر کڑے شبدوں میں بولے جنتو تمہاری کیا حدت ہو گئی ہمیشہ سوتے رہتے ہیں اور ادھر گھر میں پانی کی ایک بھون نہیں جانتے تو ہو گرمی کا دن ہے چاہو دو گھڑا پانی بھر کر رکھ دو آنگر میں جنتو بجلی کی طرح اٹھ کر بولا جی ہو جور